سبسکرائب کرئیے ہمارے چینل کو اور ویل آئیکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سمائے پر مل سکے دھنے بات ڈسکس کیے ہیں اس کا ویڈیو آپ جرور دیکھیں مندر پہ اور اعتحاسک اسطل پہ ایک ویڈیو ڈسکس کیا ہے حال میں ہی اسے بھی آپ جرور دیکھیں بہت ہی زیادہ ہیل فل رہے گا نیکس کوئشن ہے بھارت میں آرثک اداری کرن کس سال شروع کیا گیا تھا شروع کیا گیا تھا تو بھارت میں آرثک اداری کرن ہے یہ فرنڈس آپسن ڈی کریکٹ یہاں پہ ہوگا 1991 میں شروع کیا گیا تھا نیکس کوئشن دیکھتے ہیں کنفیوسیس کون تھا تو یہاں پہ آپ کو انسر کرنا ہے کنفیوسیس کون تھا تو فرنڈس آپسن بھی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا ایک چینی دارشنک تھا نیکس کوئشن ہے بھارت کے گورنر جنرل کے روپ میں ویسکاؤنٹ لویس ماؤنٹ ویٹن کی جگہ کس نے لی تھی ماؤنٹ ویٹن کے بعد جب بھارت آجاد ہوا تھا تو سوتنتر بھارت کے پہلے گورنر جنرل کون بنیتے فرنڈس تو آپسن ڈ یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا سری راج گوبالا چاری نیکس کوئشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے لال سمبانیے ہیں سنیوجی اتک کون سا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ڈی ردھر ردھر یہاں پہ ہو جائے گا رائٹ آنسر لال سمبانیے سنیوجی اتک نیکس کوئشن دیکھتے ہیں بھارت کی مکھ بھومی کا سب سے دکشڑی چھوڑ کون سا ہے کوئشن دے ہاں سے پڑھنا ہے بھارت کی مکھ بھومی کا سب سے دکشڑی چھوڑ ہے وہ ہے کنیا کماری آپسن اے کیونکہ تمیل نادو میں ہے اگر فرنڈس یہاں پہ اندرا پوائنٹ ہوتا تو اندرا پوائنٹ جو مطلب انڈوان نکوبار میں ہے نکوبار میں ہے تو وہ بھی سب سے زیادہ دکشڑی چھوڑ ہوتا ہے ٹیک ہے لیکن بات اگر ہو رہی ہے بھومی کا تو بھومی کا ہوگا کنیا کماری نیکس کوئشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا گرہ ہے مانب دوارہ کھوجا گیا پرثم گرہ تھا تو مانب دوارہ کھوجا گیا پرثم گرہ ہے کون سا تھا فرنڈس تو یہاں پہ رائیٹ آنسور ہو جائے گا آپسن اے نیکس کوئشن دیکھتے ہیں نیکس کوئشن ہے اوروہویلے کہاں پر استعت ہے تو فرنڈس یہاں پہ رائیٹ آنسور ہو جائے گا آپسن سی تم اللہ دو نیکس کوشن ہے بھارت میں گر تنتر دبس پریڈ میں مکہ اتتی کے روپ میں آمنترت کیے جانے والے پہلے امریکی راستپتی کون تھے تو پہلے امریکی راستپتی جنہیں گر تنتر دبس کی پریڈ میں مکہ اتتی کے روپ میں بلائے گیا تھا وہ تھے ورا کوباما اپشن ڈی نیکس کوشن ہے راستی ادھیان پھولوں کی گھاٹی کہاں پر اشتیت ہے تو راستی ادھیان پھولوں کی گھاٹی اتتیت ہے اترہ کھنڈ میں اپشن سی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں راستپتی اور راستپتی دونوں کے کاریالے رکھ دوں تو کون بھارت کے راستپتی کے طور پر کام کرے گا تو فرنس یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا بھارت کے مکہ نیائے دیس اپشن ڈی نیکس کوشن ہے پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ میں جاری ہونے والا آکسیجن کہاں سے آتا ہے تو پرکاس سنسلیشن کی پرکریہ میں جو جاری ہونے والا آکسیجن ہے یہ فرنس کہاں سے آتا ہے پانی سے آتا ہے اپشن ڈی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن ہے ہائیڈروجن اڑو کا نابک کس سے بنا ہوتا ہے تو ہائیڈروجن اڑو کا نابک ہوتا ہے وہ کیبل ایک پروٹون سے بنا ہوتا ہے اپشن اے یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا پلاسی کی لڑائی کس ندی کے تٹ پر ہوئی تھی تو پلاسی کی لڑائی ہے یہ بھاگی رہتی ندی کے تٹ پر ہوئی تھی آپسن بھی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا اور پلاسی کی لڑائی ہے یہ تیرہ جون سترہ سو ستابن میں ہوئی تھی یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور بنگال کے نواب کے بیچ میں ہوئی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے نیتورت تو کیا تھا روبرٹ کلائب نے جو کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے نیکس کوشن ہے بھارت کا راشتی کھیل کسے مانا جاتا ہے تو فرنس فیلڈ ہاکی کو مانا جاتا ہے بھارت کا راشتی کھیل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاکی میں اولمپک کے میڈل آٹھ بار ہم لوگوں نے جیتا ہے اور فرنس انیس سو اٹھائیس سے انیس سو چھپن تک لگاتار رو میں جیتے ہیں اور اس کے بعد میں انیس سو چونسٹ میں اور انیس سو اسی میں جیتا ہے تو فرنس ٹوٹل یہاں پہ آٹھ گولڈ میڈل آلمپک میں جیتے ہیں نیکس کوشن ہے سو رم انڈل میں کون سا گرہ ہے پرتوی جتنا بڑا ہے تو پرتوی جتنا بڑا دوسرا گرہ ہے کون سا ہے تو سکر گرہ ہے آپسن سی نیکس کوشن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جالی کٹو کیا ہے تو جالی کٹو کیا ہے سانڈ کو بس میں کرنے والا ایک لوگ پلی ہے کھیل آپسن اے یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن ہے سلفر نے اپنا نام کس بحاثہ میں لیا ہے تو سلفر ہے وہ کس بحاثہ کا سبت ہے تو فرنس آپ کو بتانا ہے یہ تو یہ لیٹن بحاثہ کا سبت ہے آپسن اے نیکس کوشن دیکھتے ہیں رامانند ساگر کی رام آیڈ ایک ٹی بی سرنکھلا میں سیتا کی بھومی کا کس نے نوائی دی تو فرنس رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے دیپی کا چکھلی آنے نیکس کوشن ہے سدھ پانی کس پرکار کا بدد چالک ہے تو سدھ پانی ہوتا ہے فرنس وہ مطلب الیکٹری سٹی کا خراب کنڈکٹر ہوتا ہے مطلب آپسن سی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں ویسو ون جیبن کوس ورلڈ وائیڈ فنڈ فور نیچر کے پرتیق میں نمیل خط میں سے کون سا جانبر ہے تو جو ڈبلو ڈبلو ایف کا سیمبل ہوتا ہے اس میں پانڈا ہوتا ہے آپسن سی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھتے ہیں نمیل خط میں سے کون سا صحیح ہے خریب فصلیں سردیوں میں کی فصلیں ہیں روی فصلیں مانسون کی فصلیں ہیں گے ہوں روی کی فصل ہے تو آپسن سی بالکل ہی کریکٹ ہے گے ہوں ہے وہ روی کی فصل ہے نیکس کوشن ہے یوروپیے ویہ پاری چودہ سو اٹھانبے ایسوی میں پرتگالی انہی ویسک واسکو ڈگاما کے آگمن کے ساتھ پہلے بھارتی تٹ پر کس سہر کے نزدیک پہنچے تھے تو واسکو ڈگاما تھا یہ فرنس کالی کٹ پہ آیا تھا پہلے اور بہا کے راجہ جمورین نے اس کا سواگت کیا تھا تو آپسن ڈی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا کالی کٹ کو اب کوزی کورٹ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن ڈی ٹھیک ہے اور فرنس یہ ہے کہاں پہ یہ تمیلاڈو میں آپ کو بتائی ہوگا نیکسٹ ہے کس موگل ساسک نے تاج محل بن بایا تھا جو فرنس تاج محل بن بایا تھا ساجہہ نے آپسن ڈی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس ووشن ہے ٹیبل ٹینس کس دیس کا راجشکی کھیل ہے ایمپورٹن کوشن ہے تو ٹیبل ٹینس ہے یہ چین کا راجشکی کھیل ہے نیکس ووشن ہمیں گھاس کا رنگ ہرا دکھائی دیتا ہے کیوں کی بتائیے تو فرنس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے یہ ہے ہرے رنگ کے پرکاس کو باپس ہماری آنکھوں پر پراورتیت کر دی ہے ٹھیک ہے نیکس ووشن دیکھتے ہیں نوٹنگ کی کس راج کا ایک لوگ نرت ہے تو فرنس نوٹنگ کی ہے یہ اتر پردیس کا ایک لوگ نرت ہے آپسن یہاں پہ بی کریکٹ ہو جائے گا بیسے نورتھ انڈیا میں یہ فیمس ہے تو اگر اتر پردیس آپسن میں نہ ہو تو آپ راجستان بھی لگا سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا انگور میں پایا جانے والا مکھ کاربنک عمل ہے تو انگور میں پایا جانے والا مکھ کاربنک عمل کون سا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن بی ٹارٹرک ایسڈ نیکس کونسن دیکھتے ہیں دو ہزار کے روپے کے نوٹ پر کس کا چتر انکت ہوتا ہے تو دو ہزار کے نوٹ کے پیچھے فرنٹس ہوتا ہے منگل یان کا آپسن بی یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا لارچ کونسن آپ لوگوں کے لئے اس کا انسر آپ کو کمنٹ سیکشن میں کرنا ہے بھارتی نوٹ پر کتنی بھاسائیں لکھی ہوتی ہیں جو بھارتی نوٹ ہے اس پر کتنی بھاسائیں لکھی ہوتی ہیں پندرے سولے سترے یا اٹھارے اس کا انسر کمنٹ میں دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں دنے بات